کمانڈر بھی بنا دیا گیا اب اس کے قدرتی جوہر اپنا گوہر مقصود حاصل کرنے کے لیے پوری طرح آیاں ہو گئے تھے جلدی اسے ایک بہادر سپاہی پختہ سپاہ سلار اور زے کے منتظم کی شہرت حاصل ہو گئی حاکم کرمان و شرمان تاج الدین یلدوز جس کی بیٹی سے کتب الدین ایبک نے شادی کی ہوئی تھی اب ایک بہت بڑی فوج کی سربراہی کرتے ہوئے لاہور کی طرف بڑھا اور حاکم جسے اس میں نکال باہر کیا تھا اس کی غداری کے باعث شہر پر قبضہ کر لی کتب الدین ایبک نے اس کے واقعے کے بارے میں اسلام علیکم میں ہوں واسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین کرام آج ہم بات کریں گے سلطانہ رضیہ بیگم کے بارے میں تو برائے مہربانی آپ سے گزارے شہر کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جن دوستوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ میری پچھلی ویڈیوز کو بھی لازمی بواچ کریں تو چلیے ناظرین کرام اس ویڈیو کا بھی بقاعدہ سٹرارٹ کرتے ہیں سلطانہ رضیہ بیگم جسے ملکہ دوران بھی کہا جاتا ہے اس میں وہ سبی صلاحیتیں اور قابلیتیں مجود تھی جو کسی قابل پادشاہ میں ہونی ضروری ہوتی ہیں وہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور اس کے کاموں پر نہایت کڑی تنقید کرنے والے بھی اس میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکے لیکن یہ کہ وہ ایک عورت تھی اس میں دلیری پختہ داری اور بلند حوصلہ اس قدر نمائی تھا کہ اس کے قابل قدر صلاحیتوں اور معاملات مملکت کو باریک بنی سے دیکھنے کی عادت نے اسے اپنے والد کے دور میں نہ صرف روز مرہ کی فورت نوائیت کے اموار سلطنت سے آشنا کر دیا تھا بلکہ سیاست کے فن سے بھی واقف کر دیا تھا وہ اپنے باپ کی مستقل ساتھی تھی اور جب بادشاہ گولیار کے قلعے کو تسکیر کرنے میں مصروف تھا تو اس نے اپنی غیر مجودگی میں اپنے دار الخلافہ میں اسے قائم مقرر کیا جب اس کے امراہ نے اس سے ہی یہ بات دریافت کی کہ امور سلطنت کے نظام کے لیے اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو ترجیح کیوں دی آخر کار اسے مقرر کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بیٹے شراب خوری میں مصروف ہیں اور اس کے علاوہ عورتوں یوہ اور جوٹھی خوشامدوں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں چنانچہ میں نے یہ سوچا کہ حکومت کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا لیکن رضیہ گرچہ ایک عورت ہے لیکن اس کا دل اور دماغ ایک مرد کے جیسا ہے اور وہ ان جیسے چالیس بیٹوں سے بھی بہتر ہے رضیہ عالی قلیم کی حامل تھی اور قرآن مجید کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا جانتی بھی تھی رضیہ نے تخت نشینی کے بعد اپنی پوشاک کو تبدیل کر لیا اس نے شاہی لبادہ زیب تن کر لیا اور ہر روز تخت پر جلوہ گر ہو کر دربار عام منقد کرتی تھی اس لئے اپنے والد کی کمنین پر نظر ثانی کی اور ان کی توسیق بھی کر دی تھی وہ یقصہ طور پر انصاف کرنا جانتی تھی متحدہ امراء جو لاہور میں ملے تھے انہوں نے دہلی کے طرف پیش کرمی کی لیکن ملکہ نے سرکر سردار کے درمیان کمال مہارت سے مخالفت کی کچھ ایسی قدر بیج بودی یہ تھے کہ انہوں نے جلد ہی اپنے پڑاؤں کو ختم کر دیا اور منتشر ہو گئے ملکہ نے خواجہ مہدی غزنوی کو وزیر اعظم کا رتبہ انعائد کیا اور اسے نظام الملک کا خطاب بکشا گیا اور جبکہ کبیر خان کو حاکم لور بنا دیا گیا اب تمام گیورشیں ختم ہو گئی تھی اور دور دراز صوبوں کے گورنر نے ملکہ کو اپنی اطاعت پیش کر دی سرکشوں میں سے چند کو سزائے موت دے دی گئی اور باقی ماندہ کو نرم اقدامات سے اطاعت پر مجبور کر لیا گیا اس طرح پھر پورا ملک پر امن و امان اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا ملکہ کے لیے بدقسمتی کی بات صرف یہ تھی کہ وہ غیر شادی شدہ عورت تھی اس نے اپنے ایک حفشی گلام کو اپنے اعتماد میں لے کر اپنے سنف کی کمزوری کا اظہار بھی کیا تھا اس شخص پر ملکہ کی جانب سے ہر روز انعائیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی اسے یکدم نجاز کھانے کے محافظ کے عوضے سے اٹھا کر امیر الامراب بنا دیا گیا ملکہ اور گلام میں اس قدر بے تقلپی تھی کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر باہر جانے لگتی تھی تو جمال الدین کی یہ عادت تھی کہ وہ بازوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا کر گھوڑے پر سوار کرایا کرتا تھا اس رویے نے درباریوں اور امراہ میں نفرت اور حسد کی آگ کو پڑکا دیا وہ اپنی ملکہ کی جانب سے ایک حبشی گلام پر اتنی زیادہ انعائیات اور اتنی زیادہ ازادی دینے پر برا فروختہ ہو گئے اس سلسلے میں سب سے پہلے جس نے اپنی پہچینی کا اظہار کیا وہ حاکم لہور ملک کبیر خان تھا اس نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا یہ ایسا ماجرہ سنا تو ملکہ بزاتے خود ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اسے اپنی اطاعت قبول کروانے کے لیے روانہ ہوئی ان دونوں کے آپس پر ایک بہت بڑی چٹپیت ہوئی جس کے باعث ملک کبیر خان اطاعت کرنے پر مجبور ہو گیا ملک کبیر خان نے اس موقع پر کچھ اس قدر انکساری کا مظاہرہ کیا کہ ملکہ نے یہ تو اس کی فرما برداری پر اعتبار کرتے ہوئے یا اس کا تاؤن حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اسے لاہور کی حکومت پر بحال کر دیا بلکہ اس کے علاوہ ملتان کی حکیمت بھی انعایت کر دی جسے ملک گراغوز خالی کر چکا تھا اسی سال کے دوران پٹینڈا کے حاکم ترک سردار ملک الپونیا نے بغاوت کا اعلان کر دیا ملکہ نے اس کے خلاف جنگ کی لیکن اس کی فوج کے ترک سرداروں نے اس کے خلاف ہی گرداری کر دی اور اسے ایک بہانک شکست اٹھانی پڑی اس جنگ میں اس کا منظور نظر حبشی غلام بھی مارا گیا خود ملکہ کو بھی قیدی بنا کر الپونیا کے سامنے پیش کیا گیا الپونیا نے اسے بٹینڈے کے قلعے میں بجوا کر اسے قید کر دیا گیا ترک افسروں نے شمس الدین کے بیٹے اور ملکہ کے بھائی بحرام شاہ کو تخت پر بیٹھا دیا الپونیا نے اس کا تھوڑے عرصے بعد ہی ملکہ سے شادی کر لی انہیں ککڑ اور جٹوں پر مشتمل ایک فوج تیار کی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گیا وہاں پر جا کر ایک زبردست مارکہ ہوا اور ملکہ کو شکست کا سامنہ کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ واپس پیٹنڈا جانے پر مجبور ہو گئی ملکہ نے اپنی منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنا تخت و تاج حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن چوبیس اکتوبر بارہ سو انتالیس کو خیتل کے مدانوں پر اسے ایک بار پھر سے شکست کا سامنہ کرنا پڑا ملکہ اور اس کے خاند کو قیدی بنا لیا گیا اسی سال چودہ نومبر کو ساڑھے تین سال حکومت کرنے کے بعد ان دونوں کو قتل کر دیا گیا جب سلطانہ رضیہ بیگم کو پیٹنڈا کے قلعے میں قید کیا گیا تو اکیس اپریل بارہ سو انتیس کو بحرام شاہ تخت نشی ہوا اور ملک کربوز کو دربار حاکم لاہور مقرد کیا گیا بہمی جنگڑوں اور ریشیہ دانیوں کی وجہ سے سلطان کا امن و امان خراب ہو چکا تھا لہذا اس وقت کسی ہولنک حملے کا خطرہ کیوں نہ ہوتا عظیم جنگجو چنگیز خان کے لشکروں نے وسطی ایسیا کے ممالکوں کو تباہ کرنے کے بعد پنجاب میں حملہ شروع کر دیا وہ لشکر جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ آگ اور تلوار کو لے کر جاتا تھا انہوں نے غرنی سے روانہ ہو کر بائیس نومبر پارہ سو اکتالیس کو لاہور پر قبضہ کر لیا حق میں لاہور نے جب اپنے دستوں کو غرداری کرنے پر مجبور دیکھا تو وہ رات کے اندیرے میں ہی وہاں سے فرار ہو گیا مغلوں نے شہر میں بلا امتیاز غارت گری اور لوٹ مار کرنا شروع کر دی اور وہ ہزاروں مشیندوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے یہ سب سننے کے بعد حملہ آوروں کو نکال باہر کرنے کے لئے وزیر اختیار الدین کو چند دستوں کا سر برہ بنا کر روانہ کیا لیکن خطرہ اب تل چکا تھا کیونکہ حملہ آور قاتل و غارت گری لوٹ مار کرنے کے بعد ملک سے جا چکے تھے دریہ سنا وزیرا نے قداری کی اور بادشاہ کے خلاف یہ ایک سازش شروع کر دی بادشاہ کو مزور کرنے کے بعد اسے قید میں ڈال دیا گیا اور بارہ سو اکتالیم دو سال سے بھی کم عرصہ حکومت کرنے کے بعد اسے موت کے گاٹ اتار دیا گیا ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ملتے ہیں کسی نیو ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی